اَلَمْ تَرَئِلَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَضَرَ الْمَوْتِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ مغزز ومکرم سامین کروڑا بار شکر اس پروردگار عالم کا جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر صدہ ریز ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اَلَمْ تَرَئِلَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَضَرَ الْمَوْتِ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے وہم اُلوفٌ اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حضر الموت موت کے ڈر سے آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُ پس اللہ نے فرما دیا ان کو کہ مر جو تم سب اور وہ سب کے سب مر گئے ثُمَّ اَحْيَاهُمْ پھر ان کو زندہ کیا اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلِنَ عَلَى النَّاسِ بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے وَلَكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اور لیکن اکثر لوگ اللہ کی ناشکری کرنے والے ہیں اس کا مفہوم اس طرح سمجھیں کہ یہ بنی اسرائیل کے مطالق تبصر ہو رہا ہے اس قوم کے اندر تاعون کی بیماری پڑ گئی شہروں میں تاعون کی بیماری پھیل گئی لوگ مرنے لگے تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے ہزاروں کی تعداد میں علوفن الف کی جمع ہے ہزار کو کہتے ہیں الفن علوفن فرمایا ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جو عبادیوں کو چھوڑ کر شہروں کو چھوڑ کر ویرانوں اور جنگلوں کی طرف نکل گئے موت کے ڈر سے ہزار الموت موت سے ڈرتے ہوئے وہ لوگ دھوڑ گئے کہ ہم بچ جائیں گے لیکن اللہ فرماتے ہے کہ جو ہی وہ دھوڑے جنگلوں کی طرف ویرانیوں کی طرف پہنچئے تو فَقَالَهُمُ اللَّهُمُ وَتُوُ پس اللہ نے کہہ دیا ان کو کہ سب کے سب مر جاؤ تندرستے سب کے سب مر گئے موت سے کوئی کہیں بھی نہیں باگ سکتا احتیاط الگ چیز ہے احتیاط کی انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن کوئی کہے کہ کوئی موزی مرض آگئی اس سے میں کہیں اور نکل جاؤں اور میری جان بچ جائے گی جان بچ جائے گی یہ ناممکن ہے اَيْنَمَا تَقُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجِمْ مُشَيَّدَا اللہ فرماتا ہے کہ تم موت کے ڈر سے اگر مضبوط سے مضبوط ترقلوں میں بھی چھپ جاؤنا پھر بھی موت تم کو چھوڑنے والی نہیں ہے موت آکے رہے گی اور میں کہہ داؤں کہنات کے اندر واحد موت ایک ایسی چیز ہے جس پر کہنات کی ہر زی روح چیز متفق ہے اس سے اختلاف کسی نے نہیں کیا آج تک نہ کوئی قیامت تک کوئی زی روح چیز جنوں انسلیماز کہنات کی ہر جاندار چیز اس سے اتفاق کر دیا اور کہنات کی واحد یہ چیز ہے موت وگرنہ کنات کی ہر چیز میں اختلاف خدا کی ذات میں اختلاف کر دیا دہریہ قوم نہیں مانتی خدا کو وہ کہتی کہ کنات ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور ہمیشہ چلتی رہے گی آٹومیٹکلی خود و خود پیدا ہوئی کوئی اس کو پیدا کرنے والا نہیں ہے اور یہ ختم نہیں ہوگی یہ چلتی رہے گی یہ کب سے ہے وہ کہتے ہیں یہ سوالی غلط ہے یہ ہمیشہ سے آ رہی ہے یہ کب تک ہے یہ سوالی غلط ہے ہمیشہ چلتی رہے گی لوگ آتے رہیں گے مرتے رہیں گے پیدا ہوتے رہیں گے یعنی خدا کا بھی انکار ہے کنات کی ہر چیز میں اختلاف موت میں اختلاف نہیں کسی کا جب بھی لفظ موت آتا ہے نا کسی مسلک ہے کسی مذابہ کا ہے کسی قوم کا ہے کسی فرقے کا ہے کسی رنگ و بو کا ہے کسی نسل کا ہے کوئی مخلوق ہے زیرو چیز سر جھکا لیتی ہے وہ موت کے سامنے موت سے کوئی نہیں دور سکتا تو یہ لوگ اپنا علاقہ آبادی چھوڑ کر جنگلوں کی طرف چلے گئے بنیسرحل کی قوم کے لوگ تعون کی بیماری کے ڈر کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے تو پرورتیگار نے ان پر موت واقع کر دی فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُو فرماتوں سب کے سب مر جاؤ مر گئے یعنی اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں میرے بندوں بتاؤں موت سے کب تک بھاگ ہو گئے میں اور آپ جو موجود ہے ہم میں سے کوئی ہے ایسا بندہ جو کوشش کرے کہ وہ بچ جائے بلکہ ایک سنے سنائی بات ہے کہ بات نہیں برطانیہ کو کوئی آدمی تھا اس قدر امیر تھا کہ وہ جو چاہتا کر سکتا تھا اس قدر اس کے پاس دولت دی اس نے کہا کہ میں تقریباً دو تین سو سال جیوں گا اس طرح کا بحول اپنے لئے بنا کے رکھوں گا اور آنے والے لوگوں کو پچھلے دور کی حقیقتیں بتاؤں گا کہ اس قدر سادے دور گزرے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ ہوا دور تحریراً تو ہر کوئی پڑھتا ہے نا آج ہمیں کوئی ڈیڑھ سو سال پہلے کا آدمی مل جائے جس کی ڈیڑھ سو سال عمر بیت گئی ہے ہم میں سے ہر بندہ خواہش رکھے گا کہ اسے ملیں سو سال پہلے کے دور کے معاملات زبانی کلامی اس سے سنے کہ وہ کیسے دور دے تحریراً تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن سو سال پہلے ڈیڑھ سو سال پہلے کوئی بتانے والا ہمیں مشکلی ہے تو اس بندے نے کہا کہ میں تین سو چار سو سال تک جیوں گا اور بتاؤں گا لوگوں کو کہ پہلا طور کی اس طرح کا تھا اور اس نے اس قدر ہائی لیول کے حکمہ حکیم ڈاکٹر اپنے پاس رکھے اور وہ اس طرح کی چیزیں کھاتا تھا کہ جسم کے اندر کوئی کبھی فارٹ نہ آئے ہر حوالے سے اس نے احتیاط کی لیکن سو سال تک نہ جا سکا اپنے اس خاص عمارت میں جو محفوظ تھی ہر حوالے سے محفوظ تھی اس میں پڑھا تھا اچانک دل کا دورہ پڑھا بڑی کوشش کی ڈاکٹر اپنے مر گیا وہ موت سے کوئی دور سکے یہ ناممکن ہے یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم موت سے نہیں بھاگ سکتے مر جانا ہے تم نے آج سے ہم تصوروں میں سوچیں کچھ عرصہ بعد ہم سب خاک میں مل جائیں گے قبر میں ہوگے ہم سب بہت جلد کوئی زمانہ دراز تک نہیں بہت زیادہ لمبی عمر آج سار سال ستر سار اسی سال تک وہ کمال کی زندگی ہے بڑی چو اسی سال تک چلے جو آج کل جو آج کل خوراکیں چل رہی ہیں ہماری اللہ اکبر تو اسی سال تک بھی جو چل جائے وہ بھی کمال ہے آج ہم دیکھیں ہیں تیس پہتیس چالیس پچاس ستر سال کے تو یہاں پر بیٹھے ہیں آگے دیکھیں ہماری کی طرح عمر رہ گئی ہے لمبی عمر بھی ہو بہت ہو تو ٹھیک دس سال پندرہ سال بیس سال تیس سال چالیس سال بڑے ہیں یہ اس کے بعد ہم قبروں میں ہو گئے یہ ہے بخت اثر سے زندگی یہ دار عمل تھا اس میں ہم نے کچھ کرنا تھا کچھ کمانا تھا ہم تو خرمست ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے کہ بہت سے اللہ کی اس قدر نعمتیں ہیں اس قدر فضل ہیں لوگوں پر ولیکن اکثر لیکن اکثر لوگ اس کی ناشکری کرتے ہیں ناشکری سے مراد انکار نہیں ہے ناشکری سے مراد اس کے بتاہ ہوئے احکام کے مطابق نہ چلنا بھی ہے کوئی کہے کہ میں نے تو کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کی شکر کس قدر کیا عامال کی حوالے سے اس نے تجھے سمات دی بسارت دی چلنے کی طاقت پھرنے کی طاقت بولنے کی طاقت دیکھنے کی طاقت لہن دین معاملات خوبصورتی عزت وقار عروج سب کچھ سب کچھ ادا کیا دولت ادا کی چل رہے پھر رہے اولاد دی خوبصورت جہاں ادا کیا تو یہ بتا کہ اس نے جو جینے کا طریقہ تجھے دیا تھا کتنی فیصد اس کے ادا کردہ اصولوں کے مطابق تجھے رہے ہم سماتے ہیں کہ بس کھا لیا ماشاء اللہ اچھا خصے کٹے بکرے کھا کے شکر الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے یہ نہیں ہے زبانی کلامی یہ لفظ کہتے ہیں ہم سماتے ہیں یہی شکر ہے ماز نہ میرے بھائی شکر سے مراد یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے بتاہ ہوئے اصول کے مطابق ہو اسے شکر کہتے ہیں کھا پی لیا اہاتھ اٹھا لے اللہ تیرا شکر ہے نہ نماز کی طرف نہ قرآن کے کو تلاوت نہ حقوق العباد نہ حقوق اللہ اس چیز کو نہ شکری کہا جا رہا ہے شکر تو ہر کوئی کہتا ہے الحمدللہ تو یہ لفظ تو زبانی کلامی ہر بندہ کہہ سکتا ہے اگر یہی ماز شکر ہوتا تو پھر ہم سے بڑا شکر گزار کون ہو سکتا ہے بھر تو شکر گزاری سے مراد اپنا کردار اپنی زندگی اصول زندگی اللہ کے عطا کردہ اصولوں کے مطابق گزار رہا اسے شکر کہتے ہیں اور فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ عَلِينَ اور لڑو اللہ کی راہ میں جہاد کرو وَعْلَمُوا اور جان لو بشک اللہ سننے اور جاننے والا ہے پیچھے بیان فرمایا کہ تم موت سے بھاگ نہیں سکتے جس قدر بھی کوشش کرو تو لہٰذا اللہ کی راہ میں لڑو دین کی سربولندی کے لیے لڑو اچھے یہ اللہ کی راہ میں لڑنے سے مراد محض و تلوار سے اگرچہ وہ حقیقت ہے لیکن اپنے نفس کے ساتھ لڑنا بھی بہت بڑا جہاد ہے وَاللَّهُ السَّمِعُونَ عَلِيمُ اللہ سنتا اور جانتا ہے تمہارے اندر کی حقیقت کیا ہے تمہارا نفس تمہیں کیا کہہ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے آئے نمازی کہلانے کے لیے نماز پڑھی کیا یہ میں نہیں جانتا کہ آپ کی کیا نیجت ہے آپ نہیں جانتے کہ میری کیا نیجت ہے لیکن رب تعالی جانتا ہے وَاللَّهُ السَّمِعُونَ عَلِيمُ وہ سنتا ہے اور وہ جانتا ہے تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے تمہارے دل میں کیا ہے وہ اس کو جانتا ہے اور سنتا ہے تو محض اگر میں علم صاحب کہلانے کے لیے عالم دین کہلانے کے لیے عوام الناس کے اندر شہرت کمانے کے لیے اگر یہ میرے درس و تدریس ہے یہ میرا مسلح رسول میں نے سنبھال ہوا ہے یہ ممبر سنبھال ہوا ہے تو رب تعالی وَاللَّهُ السَّمِعُونَ عَلِيمُ وہ جانتا ہے یہ میرا جہاد نہیں ہے پھر وہ جانتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں کیا کر رہا ہوں اسے خوب علم ہے اور نفس کے ساتھ مین جہاد اکبر کا گئے نفس کے ساتھ جہاد کرنا میں جو بھی کر رہا ہوں اس میں اللہ کی رضا ہو یہ جہاد اکبر ہے یہاں بیٹھوں ممبر پر اگر میری سوچ ہے کہ میرے مقتدیک ہے ماشاءاللہ کمال گفتگو تھی حضرت نے تو آج کمال کر دی ہے یہ ہے اپنی ذات کے لیے اللہ کی رضا نہیں ہے یہ نفس کو خوش کرنا ہے ٹھیک ہے نا میں جتنا بھی جدو جہد کروں دین کے حوالے سے اس کے اندر اگر میری ذاتی کچھ مفاد اور یہ سوچو کہ میں اپنا لوگوں کے سامنے میری عزت و وقار بڑھے تو یہ اپنی ذات اس میں شامل ہے یہ جہاد نہیں ہے اگر میں مخلصاً انداز میں کر رہا ہوں یہ سوچ آتی نہیں آتی اسے دفع کرتا ہوں اور اللہ کی رضا کیلئے کر رہا ہوں یہ نفس کے ساتھ لڑنا ہے یہ بہت بڑا جہاد ہے منزللذی یکرد اللہ قردن حسنا فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اللہ کو قرض دے حسنا قرض حسنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ عَضْعَفًا كَسِيرًا پس پھر اللہ تعالی اس کو ڈبل کر کے بڑھا کے کثیر تعداد میں ڈبل کر کے تمہیں عطا کرے وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا عطا کرے وَاللَّهُ يَقْبِدُ وَيَبْسُتْ اور اللہ ہی کشادگی عطا کرتے اور اللہ ہی تنگ دستی دیتا ہے رزق میں کشادگی اور رزق میں تنگی یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب کے سب لٹائے جانے والے ہو اللہ کو قرض حسنا سے کی کیا ضرورت ہے رب تعالی قرض مانگر ہے اپنے بندوں سے اس کو نہیں ضرورت نہ اس کو ہمیں ہمارے زکاة دینے کی ضرورت ہے نہ نماز کی ضرورت ہے نہ سجدہ کی ضرورت ہے نہ حج کی ضرورت ہے نہ صدق و خیرات کی ضرورت ہے کسی چیز کو وہ نہیں چاہتا وہ ہمارا خلوص چاہتا ہے قرض حسنا سے مراد میرے بندوں کو قرض دو میرے بندوں کے ساتھ بلائی کرو نیکی کرو اچھائی کرو یہ مجھ پر قرض ہوگا قیامت کے دن جب آوگے نا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم اسی کی طرف جب لٹاؤ جاؤگے وہ تمہیں اس کے عوض لاکھوں گناہ بڑھا کی عجر عطا فرمائے گا یہ مطلب ہے قرض حسنا سے اگر عام جو قرض حسنا محسوس کرتے ہیں نا اس کا بھی بہت بڑا عجر ہے اگر کسی قریب حاجت مند کی فلف اور حاجت کو پورا کر دیں اور اس کے استطاعت تک اس کو محلت دیں تو وہ آپ کو رقم مل بھی جانی ہے واپسی لیکن وہ اللہ پر قرض ہو گیا ہے پروردگار تمہیں اس کو بڑھا چڑھا کر قیامت کی دن تمہیں عجر عطا کرے گا ہمارے ہاں ہوتا ہے بعض لوگ طبیعت رکھتے ہیں صاحب استطاعت ہوتے ہیں اللہ تعالی نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے اس کے باوجود بھی غرابہ کو جو نئی استطاعت رکھتے ہیں کوئی پروگرام آ جاتے ہیں کوئی معاملات ہوتے ہیں وہ ادھار قرض حسنا کے طور پر بھی مانگے ہونے کے باوجود بھی موت نظر آتی کہ ان کو کچھ عطا کریں جو اس طرح کی طبیعت رکھتے ہیں نا یاد رکھیں کہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا نا یہ محض تمہارا حق نہ تھا یہی اس کو بھی عطا کر دیا جا سکتا تھا جو تم سے مانگ رہا ہے ادھار تم اس کو دے ہی نہیں رہے اور تمہیں اس کی طرح عطا کر دیتا واللہ یقبض و یبسط وہ تمہیں تنگ دست کر دیتا تو تم اس کے مہتاج ہوتے بھی رہے لیکن پروردیگار نے اس کا رزق تمہارے ہاتھ میں دیا تم اسے قرض حسنا کے طور پر عطا کر رہے وہ تمہیں اس قدر عجر عطا کر رہے یہ محض تم مالک نہیں تنہ تنہ ہمارے ہاں ہوتا ہے صاحبِ سطح کچھ لوگ بلکہ اکثر لوگ چند ایک لوگ ذہن کے اندر وسط رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار ہمارے قریبی ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں ہم سعی ہیں غریب ہیں ہمیں اللہ نے بہت کچھ عطا کیا کچھ ہی نہیں ہوتا یہ دنیا ادھر کی ادھر ہی رہ جانی ہے ہمارے ایک ساتھی ادھر فیصل آباد میں بہت بڑی مسجد ہے اس کے مین صدر ہیں بڑے آدمی امیر ترین آدمی اور اچھے خاصے امیر ترین آدمی ہیں ہم سے پیار محبت ہمارے وہ پروگرام بھی مرتبہ کراتے رہتے ہیں اچانک یہ پرسوں والے دنوں فوت ہو گئے ہیں اچانک کچھ بھی نہیں تھا ہم وہ سوچ رہتے ہیں ساتھی بیٹھ ہوئے کہ اس قدر کروڑا پتی گھاڑیاں بڑی بڑی بلڈ گئے ہیں وہ کہاں گئی وہ ادھر کیدھر ہی رہ گئی ہیں کاش کہ ہم لوگ یہ سوچ رکھیں اور پھر اپنے قریبی ہمسائیوں کی طرف اپنا قریبی رشتہ داروں کی طرف نظر رکھیں ان کو عطا کرتے رہیں اللہ فرماتا ہے قیامت کا دین ہوگا پروردگار بندے کو کہے گئے بندے بتا میں بھوک کھاتا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا تھا دنیا کے اندر بندہ بڑا حرار پروردگار تیری ذات اور بھوک ہی وہ کس طرح اللہ فرمایے گا دراصل تیرے ہاں قریبی رشتہ دار تیرے ہمسائے غریب تھے بوکے تھے حاجت مند تھے بیمار تھے تو ان کی بوک کو پیاس کو دور کرتا ان کی حاجت کو دور کرتا وہاں جاتا ان کی تیمارداری کرتا تو وہاں پہ تو مجھ رب کو ہی پا لیتا تو یاد رکھیں کہ ہم اگر اسی میں ہیں کہ نہیں جو کچھ ہمیں ملا وہ میرا ہی ہے غلط ہے نہیں ہے تیرا وہ یہی عمارتیں یہی بلڈگیں یہی گاڑیاں یہی ہوائیں فیضائیں یہی خوبصورتیاں یہی پیسہ یہی دولت آج سے ایک سو سال پہلے ہم نظر کریں ہم میں سے خدا کی قسم ایک بندہ بھی نہ تھا کوئی اور مالک تھی وہ شہنشات تھے ان کی جوانیاتی عیش و عشرت تھی ان کی آج ان کی ہڈیاں بھی خاک میں مل چکی ہیں آج میں اور آپ ہیں ہماری بادشاہت ہے اور بہت جلد ہم انقریب قبروں میں جانے والے ہیں یہ سب کچھ یہی کا یہی رہ جائے گا اور ہمارے ساتھ وہ جائے گا جو ہم یہاں بہتر کر کے جائیں گے جو ہم اللہ کی راہ میں وہ کہتے ہیں اگر آرام چاہتے ہو سکون چاہتے ہو دل کا اعتمنان چاہتے ہو دل کا اعتمنان دل کا سکون دل کی راحت خود کھانے میں نہیں بلکہ کھلانے میں ہے خود کو فیدہ پہنچانے میں نہیں بلکہ دوسروں کو نفع پہنچانے میں ہے کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اپنے لئے تو بہت کچھ کرتے ہیں اس میں صرف جسم کا فیدہ ہے دوسروں کے لئے کچھ کر کے دیکھیں خدا کی عزت کی اقسم روح سکون میں آ جائے گی یہ حقیقت ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم رب کو کرز حسن آتا کرو تم اس کے بندوں کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو نیکی کر رہے ہو اچھائی کر رہے ہو تم رب کو یہ کرز آتا کر رہے ہو تو کیا امید ہے رب تعالیٰ اپنا کرز واپس نہیں کرے گا کیا کیا وہ اس کے عوض اس کا عطا کردہ جو ہوگا وہ کس قدر عظیم ہوگا ہم سوچ نہیں سکتے تو وَعِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سب کے سبب اس کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں یہ سب کچھ یہیں کہ یہیں ہوگا ہم لوگ قبروں میں چلے جا چکے ہوں گے اور ہماری زندگی کے معاملات کا حساب یہ جا رہا ہوگا کتنی اچھائی کر کے کتنی برائی کر کے کیا کچھ زندگی کے اندر معاملات ہیں ہمارے اللہ پاک مخلصاً انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وَآخرُ دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالمين یہ کوئی بات پوچھنے والی ہو تو اللہ